ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر ایک ہم لوگ نے جگہ در دیکھنی تھی چکوال کے اندر اگر اسلامباد گئے تو ہو سکتا ہے شاید 50% جانسے ہیں کہ ہم 15 پرو میکس بھی اٹھا رہے ہیں رات کو آج میں سویا نہیں ہوں میں نے اپنا کام شام ابھی ختم کیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں چکوال اور میں بھی ہم اسلامباد جانا پڑ جائے کچھ چیزیں لینے ہیں راستے میں جار جاتے آپ کو بتاتا ہوں کیا چیزیں ہیں تو میں بھائی ریڈی ہو گئے ہوں مطلب ہم جٹ لوگ ہیں تو ہمارے ریڈی ہو گئے یہ ویسے ایک کامبو جو ہے بڑا برا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سنیکرز پہنتے ہیں شلوار کمیز کے نیچے بھائی کیا بات کیا بات ہے ہم لوگ لیٹ ٹاپ بھی اٹھا لیتے ہیں تاکہ جاتے ہوئے اگر تھوڑا کام ہو تو وہ کر لیں تو یہ یار ہماری چیئر کی حادت کافی خراب ہو گئی ہمارا ایک دوست اس نے ساری توڑ پھوڑ دی ہے تو ابھی یہ ہے کہ یہ کافی دن سے میں چلا رہا تھا بھائی اس کا ایڈریس بھی اوپر سے اوڑ گئے تو ابھی جو ہمیں چیئر لینے پڑے گی ہمارے ائرپورٹس پڑے ہوئے تو یہ بھی ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں ضرورت تو نہیں ہے بڑھ چلو چلیں ساتھ میں ہم نے جو آج ویڈیو بنائی ہے وہ ہمارے اس فون کے اندر ہے تو یہ بھی ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں اس کو منچارجنگ پہ لگایا تھا میں اس پہ ہی انڈرائیڈ پہ مطلب اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیو کیونکہ آئی فون کی جو بھائی مطلب یہاں پہ ہمارے گاؤں میں سے وی کے نیٹورک تو یہ اتنے اچھے سے فور جی یہاں پہ پک نہیں کرتا تو اس ہی کے اوپر جو ہم لوگ کرتے ہیں سارا اپنا ہم یہ ابھی زیپیا سے میں نے شیئر کی ہے پی سی میں ای ایڈیٹ کی ہے اس کے اندر میں نے شیئر ماری ہے ویڈیو اور اب ہی در سے ہی تھم نیل بنا کے اس سے ہی اپلوڈ کروں گا اور ایک اور بھی بجائے انڈرائیڈ یوز کرنے کی میں پکسل لیب ایپ یوز کرتا ہوں تھم نیل کے لیے تو وہ آئی فون پہ یعنی ایپ سٹور پہ نہیں ہوتا تو یہ ٹوٹل پانچ چیزیں ہیں جو ہمارے سفر پہ ہمارے ساتھ جائیں گی تو ہم لوگ اپنے گھر سے نکل پڑے ہیں بیٹک میں جا کے اپنی جو گاڑی ہیں وہ نکالتے ہیں علی بھائی کا بھی ہم لیٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں وہ کدھر ہیں تو ہمارے ساتھ جائیں گے یہ ہمارے مالک مالک وٹس اپ کیس چیز پہ آپ اگر آپ اگر آپ اور چلتے ہیں جی اب ہم سردی یار یہاں پہ ہمارے گاؤں میں مائنس 3 پہ تھا پچھلے دن میں رات کو نکلا ہوں باہر تو ایک جگہ پہ تو بھائی سردی بہت زیادہ ہے اب سردی میں گاڑیوں کا سٹارٹ ہوگی ہے کبھی کبھی یہ مسئلہ کر دیتی ہے اور آج میں اس کو پندرہ دن پچھلے سولہ دنوں سے میں گھر سے نہیں نکلا اور کوئی گاڑی میں نے باہر نہیں نکالی تو شکر ہے سٹارٹ ہوگی مجھے تھا شاید نہ ہو لیکن میں نے وہ جمپ سٹارٹر رکھا ہوگا ہے تو مسئلہ ہو کبھی تو وہ میں کر لیتا ہوں سین ایزی ہے تو اب ہم لوگ نکلتے ہیں تو ہمارے گھر میں گاڑیاں نہیں کھڑی ہو سکتی بیٹھک میں کھڑی ہوتی ہیں باہر یعنی شہروں میں تو بیٹھ گیا ہوتا ہے ڈرائنگ روم جس کو گھلتے ہیں وہ گھروں کے ساتھ میں باہر گاؤں میں یہ سین ہوتا ہے گھلیاں تانگ ہیں پرانے دور کی بنی ہوئی ہیں تو پلاننگ تو کوئی اس وقت ہوتی نہیں تھی تو یہاں پہ ہمیں باہر گاڑیاں کھڑی کرنے پڑتے ہیں ابھی چلتے ہیں تو ہر یہ ہماری ایکارڈ کھڑی ہوئی ہے اور ایکارڈ کو بڑے دن ہو گئے مجھ کو مہینہ دو ہو گئے میں نے اس کو نکالا نہیں ہے تو ابھی اس کو بھی ایک دن لے کے جانے اسلام آباد تو اگر آپ بولو گئے تو اس پہ پورا ویلوگ بنائیں گے اس کو تھوڑی موڈیفکیشن وغیر ایکارڈ کی کروانی ہے تو وہ کرتے ہیں انشاءاللہ تو گاؤں کے روڈز کا گائز یہ مسئلہ ہے اب یہ ٹرک آ گیا تو ہم لوگ یہاں سے نکل ہی نہیں سکتے اب یہ ٹرک وہ آدھا کلومیٹر تک اس نے آگیا اسی ہی جانے ہم نے پیچھے آہستہ آہستہ اپنی پانچے کی سپیڈ کو مینٹین کر کے جانے ہمارے گاؤں میں کوئل مائنز والا سسٹم ہے کوئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے نا جو ہے ٹرک جو ہیں کافی زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں ابھی تک بھائی اسی سیچویشن میں ہم لوگ چل رہے ہیں یہ چیک کریں ابھی ٹرک آگئی جا رہا ہے اور ایجز گزر چکی ہیں کئی سال گزر چکے ہیں ایسے لگ رہے ہیں ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو گائز ہم لوگ نے ناشتہ کر لیا ہے اور پہلے جو ہم ویڈیو جو ابھی جو سین ہے چلتے ہیں اور یہ ہمارا ناشتہ ہے گاؤں میں ہی ایک ہوتل ہے چل ہو گیا تھوڑا بہت ہے تو وائز ہم لوگ ناشتہ کر کے نکل چکے ہیں اور یہ آپ لوگ ریکھ کر سکتے ہیں ہمارے گاؤں کا مول کافی ہے ابھی رہتا ہے گاؤں سے تو ہم تھوڑا آگے نکل رہے ہیں دس پندرہ کلومیٹر تو ابھی ہم لوگ جا کیوں رہے ہیں چکوال اس کی بات کرتے ہیں حسین یہ ہے کہ ہم لوگ اس لیے چکوال جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کچھ کرنی ہے تھوڑی بہت شاپنگ بغیرہ ہوں ٹھیک ہے میں تقریباً میں جیسے آپ کو پہلے بتایا بڑے دن ہوگے میں گھر سے نکلا بھی نہیں تھا میں نے کہا چلو ریگولر ویڈیوز بنا رہے ہیں ویڈیو کا شیڈیول تو لگا ہوا تھا آج کی ویڈیو بھی مطلب آل ریڈی بن چکی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ جو ہے آج ایک چکر لگا آتے ہیں اور جو چھوٹے موٹے کام ہیں میں نے کپڑے بغیرہ لینے تھے اور کچھ چیزیں لینے تھے چیر ایک لینی ہے تو وہ ابھی دیکھتے ہیں کیا سین اگر تو چکوال سے مل گئی ٹھیک ہے پھر شاید شاید ہم اسلام بات جائیں ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے نید اگر نہ آئی پھر ہم اسلام بات چلے جائیں گے چیر لینی ہے اور باقی اگر اسلام بات گئے تو ہو سکتا ہے شاید کوئی فیفٹی پرسنل چانسز ہے کہ ہم فیفٹین پرو میکس بھی اٹھا لیں تو ہر ہم لوگ مین روڈ کے اوپر چاڑ چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ بس چکوال پانچ دس میڈے میں پہنچتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ سیدھا جاتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ٹائم تقریباً ہو چکا ہے یہاں پہ نو بچ کے کوئی ساڑھے نو ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی شاپس وغیرہ کھلی ہیں پہلے سب سے کپڑے لیتے ہیں پھر دو تین اور بھی کام ہے ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں ابھی ہمارا پیٹرل جو ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو بلکل اینڈ پہ پہنچ ہو گا گاڑی رینج بتا رہی ہے اکتیس کی سب سے پہلے ہم لوگ پیٹرل ڈالوائیں گے اور اس کے بعد جو بھی ہم نے کرنا ہوا کرتے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں ہر کیا سینہ جمعہ بھی ہے میرے تو مائن میں ہی نہیں تفتہ نہیں شاپس کیا سینہ ہوتا ہے جمعہ کو کھلی ہوتی ہے نہیں ہوتی پھر ہم نے ایک دوست کو بھی ملنا ہے تو وہ جو ہے ہم لوگ جمعہ پڑھ کے ملیں گے انشاءاللہ میں تو یہ بوائز ہمارا پیارا سیٹی چکوال کیا بات ہے کیا بات ہے ایسے لگتا ہے بندہ نیو یارک کے کسی گلی میں آگئے مال لیول مالک لگتا ہے ایسا یا نہیں بے شک میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ادھر میٹ اپ رکھتے ہیں چیک کریں کیا ٹرافک اور کیا روڈ ہے چس آگئی ہے ملک نیو یارک والا فیل آ رہا ہے ہمارے لئے یہی نیو یارک کے چکوالی ٹائم سکوائر آ گیا ٹائم سکوائر ہے یہ چکوال کا تقریباً یہ ٹائم سکوائر رہا ہے ہم لوگ آیا چکے ہیں یہاں پہ اٹی ایم میں اور ابھی چکے ہیں ہم لوگ گئے تھے پمپ اور وہاں پہ بھائی صاحب جا کے پتا چلا کہ ہمارے کانوٹ میں یا کانوٹ میں نہیں جیب میں پیسے ہی نہیں تو ابھی جو ہم یہاں سے پیسے نہیں کھلا تو ہم دو بار ٹائم لگائیں گے پیسے جیسے ہم نے لیا ہے نکلوا اور اب ہم لوگ چلتے ہیں واپس اپنی گاڑی کے اندر اوکے جی تو بھائی صاحب پیسے جیسے گئے ہیں نکل اب ہم لوگ چلتے ہیں اور جو چیزیں ہم نے لینی ہے وہ لیتے ہیں اور بلکہ پہلے پیٹرل ڈالواتے ہیں تو گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو گائز ہمارے پیٹرل کی حالتت آپ دیکھ سکتے ہیں صرف پچیس کلومیٹر کی رینج رہ گئی ہے اور ہم لوگ پمپ پہ چکے ہیں پہنچ اور ابھی بس گاڑی میں پیٹرل فول کرواتے ہیں جلدی سے ہم لوگ پیٹرل ڈالواتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کریں گے کیا کہ تھوڑی بہت شاپنگ کرنی ہے ایک دو جیکٹس لینی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے میں جیکٹس پہنتا نہیں ہوں باہر نکلوں تب پہنتا ہوں کیونکہ میں پکی ہاف سلیوز والی جو شیعت سے مجھے وہی اچھی لگتا ہے اور ان میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں تو امیل بھی بغیرہ گرمی شور کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں سردی لگ جائے گی خط پہ میں سے بغیر جوتے پہنے ہم لوگ ملنگ جیٹ ٹائپ لوگ ہیں تو یہ سین ہے بھائی اب ہم اس کے بعد ہمیں پیٹرل ڈال دیں گے تو ہمارا کام ٹھیک ہو جائے بھائی چل کر رہے ہیں میں ہمیں پہتنی کدھر کھل کرو کھل کرو تنتیمور گاڑی ہیں ہمیں دونے کے لئے لگا دئی ہے اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں باہر اور گاڑی جو ہے ہماری دھلنے لگی ہے تو بھائی ہم لوگوں نے گاڑی بغیرہ دلوا لیا اور اب ہم لوگ جانے لگے ہیں کہاں پہ کپڑے لینے ملکہ آپ کا دروازہ نہیں بند دلو تو ہم لوگ جاتے ہیں کپڑے بغیرہ لیتے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ہی چیزیں دکھاتا ہوں جلتے ہیں اور جا کے چیزیں لینے ہیں وہ لیتے ہیں تو چلو ملک چلے تو کیسے چلو ملک چل جہاں ہوگو اپنی کیٹھا پھر ہیں اگم یادہ چلو ملک چلو ملک پھر سب یہ اس میں لارچ اپنی لگائے گا ایک بار اپنی لگائے گا اوہاں وہ بھی ادھر اس کے سپاس پر لیٹ جائیں گے ایک اور چیز میں نے کیا کہی چیز میں نے کیا ہے چیز میں نے کیا ہے اپنی کمیشیلوار بھی لینے لگائیں کیونکہ یہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے کمیشیلوار لے ہوئے تو ابھی کمیشیلوار یہاں سے کریتے ہیں اور پھر نیکسٹ کام کرتے ہیں چیز میں چلنے لگے چیز میں 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 چیز ہمیں سیٹ کروانے ہیں تو میرے دل ہے وہ بھی کروانے لیں ٹائم بھی پاس ہو جائے جو میں کا ٹائم کیونکہ رہت ہے جو میں پڑھ گئے پھر دوست کو ملتے ہیں دیکھنے والا سوچیں وہ سارے ہم کو چھپا بارنے آ رہے ہیں ہم لوگ نے کٹنگ اپنی کروانی ہے کٹنگ تو ٹھیک ہوگی ہے لیکن میں نے موچوں میں پی اے وہ مروایا ہے اس کو بولتے ہیں بلیڈ سا اس کی وجہ سے میرے خیال میں سارا سین خراب ہو گیا یہ ایسے رسٹرکٹیڈ ایئیہ تو نہیں ہے نہیں رسٹرکٹیڈ کیمرا کھول دیا ہے دیسٹرکٹ کامپلیکٹ ہوں یہ میں جانا ہے میرے خیال میں یہ ہے یا یہ ہے اسلام علیکم ساکب بھائی نہیں کیا چاہے چلو اوکے جی تو ہم لوگ آ چکے ہیں جی ڈسٹرکٹ کامپلیکٹس میں یہ تھوڑا کیسول راستہ نہیں ہے کھڑیوں کا راستہ تھوڑا کیسول ہے تو گھائید ابھی ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر ایک ہم لوگ نے جگہ دیکھنی تھی چکوال کے اندر ایک پلوٹ دیکھنا تھا تو ابھی ہم اندر آئے ہیں اور وہ تھوڑا میں چیک شیک کر لوں کہ کیا سین ہے اس کا تو آپ لوگ کو بھی چیک کرواتے ہوں کافی اچھی جگہ بڑے اچھے گھر شہر بننے ہوئے چیک کرو مالک تو مزے کی جگہ ہے یہاں پر تھوڑی چلو فیوچر میں بندہ گھر شہر بھی بنا لیتا ہے تو وہ ہم لوگ جاگے ایک دیکھنی تھی وہ دیکھتے ہیں یہ چیک کریں کافی اچھا گھر بننے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھائی آگے گاڑی جا رہی ہے پلاٹ مالکان کی اور ایسے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پلاٹ کی اگزیکٹیو کوئی ہے ٹاؤن جو ابھی اگزیکٹیو بلوک پر اسی گھلی وہ در ہے کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو چیک مارتے ہیں تو بھائی ایک گھنٹہ فائنلی ویٹ کرنے کے بعد جو ہمارا پیز ہے وہ آگے فائنلی بھائی ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں اور اپنے سامان پر دی اپنے سامان پر دی آہ صحیح ہے ایک میں ہی کار دو یہ بیچ میں ایک پڑا ہویا ہے کچھ یہ کیا شاپر پڑا ہویا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے نہیں 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 آپ آپ